بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ باقرائید آنے والی ہے اور باقرائید کیوں منائی جاتی ہے اس کے پیچھے کی پوری کہانی کیا ہے سچائی کیا ہے ان سب چیزوں کے بارے میں ہم آپ کو پوری معلومات دیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اسکپ مت کیجئے گا نہیں تو پوری بات آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی دوستو آپ کو یوٹیوب پر بہت ساری ویڈیوز مل جائیں گی لیکن آپ کو اتنا ڈیٹیل اتنی تفصیل سے کسی نے نہیں بتایا ہوگا جتنی تفصیل سے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں دوستو آپ جانتے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں اور نبیوں سے بہت محبت کرتا ہے اور ان کا انتحان ضرور لیتا ہے کچھ اس طرح حسرت ابراہیم علیہ السلام کو احساس ہوا ہزار سال پہلے حسرت ابراہیم علیہ السلام ایک بار آرام فرما رہے تھے تب ہی آپ کو نیند آ گئی تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے ابراہیم اپنی سب سے پیاری اور عزیز چیز کو میری راہ میں قربان کرو چنانچہ صبح ہوئی تو آپ نے سوچا کہ نبی کا خواب کبھی غلط نہیں ہو سکتا جھوٹا نہیں ہو سکتا تو آپ کے پاس کافی تعداد میں اس وقت اونٹ ہوا کرتے تھے آپ نے سا اونٹوں کی قربانی دیتے پھر اگلی رات میں غیب سے آواز آئی کہ اے ابراہیم اپنی سب سے قیمتی چیز کو قربان کرو تو پھر دوسرے دن آپ نے دو سو اونٹوں کی قربانی دیتی پھر تیسرے دن غیب سے وہی آواز آئی تو آپ سوچنے لگے کہ میری سب سے پیاری چیز تو میرا فرزند ہے یعنی میرا بیٹا اسماعیل ہے آپ سوچنے لگے کہ اللہ کہیں یہ تو نہیں دیکھنا چاہتا کہ میں سب سے زیادہ اپنے فرزند سے پیار کرتا ہوں یا اپنے خالق حقیقی سے جب یہ بات آپ کے ذہن میں آئی تو آپ نے ارادہ کر لیا کہ اپنے عزیز کو راہ خدا میں قربان کر دوں گا پھر آپ نے حضرت حاجرہ علیہ السلام سے کہا کہ اے حاجرہ میرے بیٹے کو غسل کراؤ نئے کپڑے پہناؤ اور خوشبو لگا کر بلکل اس کو تیار کر دو دولہ بنا دو آج ہم اپنے دوست کے گھر دعوت میں جا رہے ہیں بی بی حاجرہ خوش ہو کر اپنے بیٹے کو تیار کرنے لگی پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر فلسطین سے مکہ کی طرف روانہ ہونے لگے تو شیطان آیا اور بی بی حاجرہ سے کہنے لگا اے حاجرہ تمہیں پتا بھی ہے کہ تمہارے بیٹے کو دوست کے ہاں نہیں بلکہ تمہارے بیٹے اسماعیل کو مارنے کے لیے لے جا رہے ہیں تب ہی حضرت حاجرہ نے کہا کہ میں اپنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اچھی طرح سے جانتی ہوں بھلا ایک باب اپنے بیٹے کو کیوں مارے گا شیطان نے کہا ابراہیم نے خواب میں دیکھا ہے کہ اللہ کی طرف سے تمہارے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں تو بی بی حاجرہ فخر سے کہنے لگی کہ شیطان تم پر لانت ہو اگر میرا بیٹا اللہ کی راہ میں قربان ہونے جا رہا ہے تو ایک اسماعیل کیا ایسے حضاروں بیٹے اللہ کی راہ میں قربان ہو جائیں گے پھر شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس گیا اور پولا تمہیں پتا بھی ہے کہ تمہارے بابا تمہیں کہاں لے جا رہے ہیں تمہیں وہ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ اگر میں اللہ کی راہ میں قربان ہو جاؤں تو اس سے بڑا خوش نصیب کون ہوگا پھر شیطان یہی سوال لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف گیا اور کہا کہ تم اپنے بیٹے کو کیوں قربان کر رہے ہو تمہیں پتا بھی ہے کہ تمہاری قربانی قبول ہوگی یا نہیں تب ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام پتھر اٹھاتے ہیں اور شیطان کو لانت گہ کر وہ پتھر مارتے ہیں بتایا جاتا ہے کہ تب ہی سے مکہ شریف میں حج کے دوران شیطان کو پتھر مارا جاتا ہے پھر آپ آگے بڑھنے لگے اور اپنے پیارے فرزن سے فرماتے ہیں اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں تب ہی حضرت اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے بابا اس سے بہتر میرے لیے کیا ہوگا کہ مجھے اللہ کی راہ میں ایک اللہ کے نبی قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں لیکن بابا میری ایک التضا ہے کہ جب میرا گلہ کٹے گا تب آپ نہیں دیکھ پائیں گے اس لیے رسی سے میرے ہاتھ پاؤں دونوں اچھی طرح سے بان لینا اور بابا میں چاہوں گا کہ آپ اپنی آنکھوں پر بھی پٹی بان لیں تاکہ آپ کو مجھ پر رحم نہ آ جائے بس پھر کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے ہاتھ اور پیر اور آنکھوں پر پٹی بان لی اور ہاتھوں پر چھری لے کر آسمان کی طرف دیکھا اور کہا کہ اے اللہ اگر تو مجھے ہزار اسماعیل دیتا تو ہزاروں اسماعیل کو تیری راہ میں قربان کر دیتا یہ کہہ کر گردن کی طرف چھری لے جانے لگے تو اللہ نے فرمایا کہ اے جبریل جاؤ جنت سے ایک جانور لے کر جاؤ اور اسماعیل کو ہٹا دو اور اس کی جگہ اس جانور کو رکھ دو ابراہیم اپنے امتحان میں پاس ہو گیا ہے جیسے ہی آپ نے چھری کو پھیرا پھیڑتے ہی جو خون بہنے لگا تو آپ نے اپنی آنکھوں سے پٹی کھولی تو کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کا بیٹا صحیح سلامت ہے اور ان کے ساتھ کھڑا ہے نیچے دیکھا تو ایک دمبہ جن کو ہم بھیڑ کہتے ہیں وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پہ قربان ہو چکا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا اور غیب سے آواز آئی اے ابراہیم یہ امتحان تا قیامت یاد رکھا جائے گا اور تیری سنت کو ایمان والے ہر سال یاد رکھیں گے اللہ کی راہ میں قربانی پیش کریں گے تب ہی سے یہ سلسلہ جاری ہوا عید کے ستر دن بعد یعنی دو مہینے دس دن کے بعد بقرائید منائی جاتی ہے ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش اور تمام دیسوں میں تین دن تک یہ تیہوار منائی جاتا ہے جس میں تمبہ بکرا گائے اونٹ اور حلال جانوروں کو زبا کیا جاتا ہے اور قربانی کے گوشت کے تین حصے بنائی جاتے ہیں پہلا حصہ غریبوں مسکینوں کے لیے دوسرا حصہ رشتہ داروں کے لیے اور تیسرا حصہ اپنے گھر کے لیے کیا جاتا ہے بقرائید کو عید الازحابی کہا جاتا ہے جو لوگ قربانی کر رہے ہیں وہ لوگ خاص غریبوں کو ضرور تقسیم کریں اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم میں سے جو کوئی قربانی کر رہا ہے اس کی قربانی قبول فرمائے آمین امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکون کو کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کا آپ کو پتہ چلتا رہے اگر زندگی رہی تو ایک اور ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے ابھی ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ